تو جی دوستو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ النور اورچرڈ میں موڈل ہاؤس سڑ تین مرلا کے جو کہ تقریباً تیار ہو چکے ہیں سیونٹی فائی پرسنٹ کا کام مکمل ہو چکا ہے روڈ ابھی آپ سائٹ کا ویو دیکھ سکتے ہیں پینتیس فوڈ جو ہے سوسائٹی نے کلیم کیا ہے پینتیس فوڈ روڈ کا اور ابھی ہم چلتے ہیں اس کے اندر آپ فرنٹ دیکھ لیا آپ نے سب سے پہلے جب ہم انٹر ہوتے ہیں تو چھوٹا سا ایک پورچ ٹائپ بنایا گیا ہے جس کے اندر سیلنگ بھی ہوئی ہوئی ہے یہاں پہ بائیک بغیرہ کھڑی کر سکتے ہیں جو کار ہے وہ آپ کو بار ہی کھڑی کرنی پڑے گی اور یہ فرسٹ انٹرنس ہے جو کہ ایک چھوٹا سا ڈرائنگ روم ٹائپ بنایا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی اٹیچ ٹی وی لاؤنج ہے جس کے اوپر بھی سیلنگ ہوئی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ہی جو ہے ایک پیٹ روم ہے میں آپ کو جلدی جلدی سے وزک کروا جاتا ہوں اس کے ساتھ ہی جو ہے یہ کچھن ہے چھوٹا سا بنا ہوا نیچے پورچن سے اب ہم جو ہے اوپر والی سائیڈ پر چلتے ہیں سیلنگ سارے گھر میں ہوئی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سیڈیوں سے ہم آپ اوپر کی طرف جا رہے ہیں اوپر والی سائیڈ پر جیسے ہی آپ اوپر چڑھتے ہیں تو یہ اوپن سپیس ہے اور یہ ساتھ ہی جو ہے یہ وینٹیلیشن کے لئے جگہ دی گئی ہے وینٹیلیشن کافی اچھی بنائی گئی ہے اس کی چھوٹی سی جگہ دی بھی ہے وینٹیلیشن کے لئے یہ ایک فرس بیڈ روم ہے فرس پورشن کا اور اس کے اوپر بھی سیلنگ ہوئی بھی ہے ساتھ ٹیش واش روم ہے اور یہ ہے جی سیکنڈ بیٹ روم اس کے ساتھ بھی اٹیش واش روم ہے اور بڑی ساری کھٹکی لگی ہوئی ہے اور ساتھ ہی بالکنی کافی کھڑی بنائی گئی ہے تو بہت پیاری جو ہے یہاں سے بیٹھ کے چیر وغیرہ لگا کے تو لوگ بھی بہت پیاری بار سے آپ سکتے ہیں سب سے جو مزے کی بات ہے وہ اس میں فرنٹ فیسنگ پارک ہے جو بہت خوبصورت ہے تو جی یہ ہے وہ نظارہ جو لگتا ہے بہت پیارا اب جی سب سے اوپر چھت کی طرف چلتے ہیں دیکھ لیتے ہیں چھت کے اوپر کیا ہے اور کیا تیار ہوا ہے بائنگ اس میں مکمل تقریباً ہوئی بھی ہے بورڈ بغیرہ لگنے ہیں کافی زیادہ کام کمپلیٹ ہوا ہے چاہتا آپ دیکھ سکتے ہیں اس گھر کے جو ہے وہ پرائیس ستونجا لاک روپی ہے ففٹی سیون لاک روپیز اور انسٹالمنٹ پہ آئی ہے فور یئر کی انسٹالمنٹ پہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ سارے موڈل آس ایک جیسے تیار رہے ہیں اور اگر کوئی کیش پیمنٹ پہ لینا چاہے تو اس کو ٹین پرسنٹ ڈسکاؤنٹ بھی مل جائے گا سکرین پر دیئے گئے نمبر پہ آپ رابطہ کر کے ساری معلومات ان سے لے سکتے ہیں اگر آپ کو مجید کچھ معلوم کرنا اس کے بارے میں تو جی دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں مجید اس طرح کی ویڈیوز لے کے آؤں تو آپ کمنٹ کر کے مجھے بتائیں اور سبسکرائب آپ نے ضرور کرنا ہے